رویل رمبل دوزر اکیس میں براک لیسنر اپنا ریٹن کس طرح اور کیسے کرے گا اور رسل میں نیا ترسٹی سے ون میں براک لیسنر کا اپانٹ کون ہوگا اور اس کے ساتھ میں ہمارا ڈریم میچ یعنی اسپیر واسس اسپیر کا میچ کب دیکھنے کے ملے گا تو ہی گائز میں ہوں عامر بلوچ اور آسف دیکھ رہے ہیں ریسلنگ زیرو زیرو سے ون اور گائز رویل رمبل دوزر بیس جہان سے براک لیسنر کا گراہ دن شروع ہوا اور اسی رویل رمبل میں درو میکلنٹر نے براک لیسنر کو الیمنیٹ کیا تھا اور کیونکہ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو رویل رمبل جیتے گا وہ رسل میں نیا میں دوزر چیمپین کو فیز کرے گا کیونکہ اس ٹیم براک لیسنر چیمپین تھا تو اسے لئے رسل میں نیا چتیس میں درو میکلنٹر نے براک لیسنر کو فیز کیا اور بھی دوزر چیمپینشپ کے لیے اور اسی میچ میں ڈرہو مکلنٹیئر نے براوک لیسنر کو عرا کر ویڈی وی چیمپیشپ اپنے نام کر لیا اور کیونکہ ویڈی وی براوک لیسنر کی ڈیمان پورے نہیں کر سکتا تو اسی لیے براوک لیسنر نے ویڈی وی چیمپئران اور ویڈی وی دونوں کو چھوڑ دیا اور گائز جیسا کہت سب جانتے ہیں کہ رسل منہ چھتیس سے لے کر ابھی تک براوک لیسنر نظر نہیں آ رہے ہیں اور گائز اتیاز پھر سے دور آئے جائے گا کیونکہ دہ بیسٹ انکارنیٹ بروک لیسنر اپنا بدلہ دروم اکلنٹیر سے اسی طرح لیں گے جس طرح دروم اکلنٹیر نے ان سے لیا مطلب رویل رمبل 2021 میں 30 منز رویل رمبل میچ میں بروک لیسنر ریٹن آ کر دروم اکلنٹیر کو ایلیمنیٹ کرے گا اور بروک لیسنر اسی طرح ڈرو مکلنٹر کو الیمنیٹ کرے گا جس طرح ڈرو مکلنٹر نے بروک لیسنر کو کیا تھا اور گائز ایسا رومر سنے میں آ رہے کہ رویل رمبل 2021 بروک لیسنر اپنے نام کرے گا تو گائز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو شخص رویل رمبل 2021 کا 30 منز رویل رمبل میچ جیتے گا وہ رسل مینیہ 37 میں فیس کرے گا ڈوی وی چیمپنگ کو اور اگر اس میچ میں بروک لیسنر نے سب کو الیمنیٹ کر کے 30 منز رویل رمبل اپنے نام کر لیا تب بھی وہ رسل مینیہ 37 میں ڈرو مکلنٹر کو فیس نہیں کرے گا اور گائز کیونکہ ڈوی وی نے پہلے ہی کنفرم کر دیا ہے کہ رویل رمبل 2021 میں گول بر فیس کرے گا ڈرو مکلنٹر کو او بھی ڈوی وی چیمپنشپ کے لئے اور گائز ایسا سنے میں رہے کہ اس میچ میں گول بر ہرا دیں گے ڈرو مکلنٹر کو اور وہ بن جائیں گے ڈوی وی چیمپن اور اگر گول بر نے ڈرو مکلنٹر کو عرا کر ڈوی وی چیمپن اپنے نام کر لیا تو رسل مینیہ 37 میں بروک لیسنر پھر سے فیس کریں گے گول بر کو اور گائز اب بات کرتے ہیں ہمارے ڈرو میکچ کے بارے میں جو کہ ہمیں انشاءاللہ 50% چانسز ہے رسل مینیہ 37 میں دیکھنے کو اور گائز اسی 30 مینس روی رنبل 2021 میچ میں رومر رینز اور گول بر بھی کمپیٹ کریں گے اور اگر اے 30 مینس روی رنبل میچ رومر رینز نے اپنے نام کر لیا تو وہ رسل مینیہ 37 میں دوی وی چیمپن کو فیس کرے گا اور اگر وہ دوی وی چیمپن ڈرو مکلنٹر بنے یا گول برگ اور اگر 30 مینس روی رنبل 2021 رومر رینز نے اپنے نام کر لیا تو وہ میں رومر رینز ڈبل چیمپن بھی دیکھنے کو ملے گا اور گائز اتنا تو شور نہیں ہے کہ 30 منز رومر رنگز رومر رنگز اپنے نام کرے گا اور گائز کیونکہ WWE نے رومر رنگز کا میچ کنفر کر دیا ہے WWE اوفیشل ایڈم پیئر کے ساتھ وہ بھی یونورسل چیمپنشپ کے لئے اور گائز یہ ہم سب جانتے ہیں کہ رومر رنگز اسے دکھا دے کر بھی ارا سکتے ہیں اور گائز ایسا رومر آپ نے سنا ہوگا کہ رسل مینیا 37 میں The People Champ The Rock Face کریں گے رومر رنگز کو اوفی یونورسل چیمپنشپ کے لئے اور کیونکہ رومر رنگز کا اگلا پیپر یو رسل مینیا ہے تو اگر اس میچ میں رومر رنگز نے ایٹم بیئر سکورا دیا تو The People Champ The Rock آ کر رومر رنگز پر عملہ کریں گے اور پھر WWE ان دونوں کا میچ کنفرم کرے گا رسل مینیا 37 میں اوفی یونورسل چیمپنشپ کے لئے اور گائز یہ ہی ان تک تھا یہ ویڈیو اور گائز ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ 30 مینز رویرابل میچ میں بروک لیسنر کا ریٹن دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں اور آپ کے حساب سے 30 مینز رویرابل میچ کون جیتے گا گولبرگ The Beast Incarnate بروک لیسنر رومر رنگز یا The Scottish Psychopath دریو میکلنٹ ہے اور کون رسل مینیا 37 میں WWE چیمپنگ کو فیس کرے گا گولبرگ یا بروک لیسنر یا رومر رنگز ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور گائز اگر یہ ویڈیو میں شکریہ ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بی لائکن کو بھی ضرور کرنا تب تک کے لیے اللہ حافظ